آپ کو سمرکن سے اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر وزیراعظم کے شنگہ اتاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت وزیراعظم شہباز شریف کے آزربائیجان کے صدر الہام علی آف سے ملاقات ملاقات میں باہمین دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سمرکن سے جہاں پر وزیراعظم کے شنگہ اتاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت وزیراعظم شہباز شریف کی آزربائیجان کے صدر الہام علی آف سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں باہمین دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے وزیراعظم کا شنگہ اتاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لئے دور ازہ دورہ ازبکستان جاری ہے وزیراعظم شہباز شریف کی آزربائیجان کے صدر الہام علی آف سے ملاقات ہوئی ہے دونوں رہنماؤں کے درمیان اقتصادی امور پر بات چیت کی گئی جبکہ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ملاقات میں اقتصادی شعبے میں تعلقات کے فروغ پر بھی بات چیت کی گئی ہے دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تجارتی روابط کے فروغ پر بھی اتفاق سامنے آیا ہے آرمینیا کی بلا اشتیال فائرنگ سے آزربائیجان کے ستر فوجیوں کی حلاقت پر افسوس ہے وزیراعظم پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کے عوام آزربائیجان کے بھائیوں کے ساتھ اصحار ایک جہتی رکھتے ہیں جبکہ پاکستان علاقہ خودمختاری کے لئے آزربائیجان کے حق اور دفاع کے ساتھ ہے وزیراعظم کارشنگائی تابنتنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لئے دو روزہ دورہ ازبکستان وزیراعظم شہباد شریف کے آزربائیجان کے صدر الہام علیہ آف سے ملاقات دونوں رہنماؤں کے درمیان اقتصادی امور پر باتشیت کی گئی ہے جبکہ ملاقات میں اقتصادی شعبے میں تعلقات کے فروغ پر بھی باتشیت کی گئی ہے دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تجارتی روابط کے فروغ پر بھی اتفاق کیا ہے آرمینیا کی بلا اشتیال فائرنگ سے آزربائیجان کے ستر فوجیوں کی حلاقت پر افسوس ہے وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ پاکستان کے عوام ازربائیجان کے بھائیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرتے ہیں پاکستان علاقہ خودمختاری کے لیے ازربائیجان کے حق دفاع کی حمایت کرتا ہے وزیراعظم کا شنگاہ تاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے دو روزہ دورہ اسبکستان جاری ہے وزیراعظم شہباد شریف کے آزربائیجان کے صدر الہام علیہ آف سے ملاقات ہوئی ہے